اسلام علیکم سنہری باتیں چینل پر آپ سب اہنو اور بھائیوں تو خوش آمدیت امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین جیسا تھی آپ لوگوں کو معلوم ہیں کہ بھارت میں اس جن کے دوران بھارت نے اسرائیل کا ساتھ دینی دام فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس جن کی حالات میں اسرائیل کے ساتھ تھڑے ہیں لیکن وہیں پر کچھ ایسے پندک بھی ہیں جو ہندو ہونے کے باوجود پلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں اور انہوں نے کیا جواب دیا مودی سرکار کو وہ ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے تو ویڈیو کو اینٹ تک دیکھئے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو نرندر مودی سے ایک بات پوچھ لو کیا سعودی جائے کیا مودی کھاؤ گے کتر میں کیا مودی کھاؤ گے ایران میں کیا مودی کھاؤ گے موسیق میں کیا مودی کھاؤ گے تم اسلام کے خلاف ایک اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہو لیکن آج مجھے ایسا لگ رہا ہے اسرائیلوں سے سب ایک ہی بات کہوں گا تابوتے سکینہ نہیں ملنے والا بکسہ نہیں ملنے والا تمہاری تکت ختم ہے لیکن جو دیش ہے جو مسلم دیش ہے مسجد اقصہ میں نبی نے ایک لاکھ چوبی ہیزان نبیوں کو بلا کے نمازہ کرائی تھی اور میں کہہ رہا ہوں اچھا پورا اسلام کس پہ ہے اللہ پہ ہے یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں سبھی لوگ اللہ کو مانتے ہیں جتنے بھی اسلامی کمہ ہے جائے توریب مانتے ہو جائے انجیر مانتے ہو جبور مانتے ہو جائے قرآن مانتے ہو مانتے ہیں آپ اگر اللہ نے ہی کہہ دیا کہ بس لاشت پیغمبر آجت محمد صاحب ہے تو باتی قدم نا میں اسلام کو پڑھا ہوں میں ان کی بھی اسٹری پڑھی لیکن لیکن قرآن جو کہتا ہے جو آخری کتاب ہے وہ پورے نبیوں کے لیے ہے پورے سب لوگوں کے لیے ہے اس کو ماننا ہوگا اور اگر اسرائیل اسی مسئلے پہ آڑا رہا تو اس کا بربادی تہہ ہے تو فلسطینوں بھی لوگ مارے گئے اسرائیل بھی مارے گئے انسانیہ دے قتل ہونا ہے اور ایک کسی بھی بے گناہ انسان کو ماننا فلسطینی فیڈم فائٹر ہیں میں ان کو فیڈم فائٹر مانتا ہوں کیونکہ ہم نے بھی یہ چیزیں ہمارے پروزنے بھی چیزیں دیکھی ہیں اور قرآن جو کہتا ہے قرآن کی سارے پر وہ چلنے والے لوگ ہیں لیکن مجھے ایک چیز کا گرب ہے کہ انڈیا کے مسلمان سے لاغ کنات چھا مصابلہ فیسد کہا بھی یہی جا رہا ہے کہ وہ اللہ والے لوگ ہیں وہ ٹک ٹک پر زندگی نہیں بٹاتے ہیں آرے ناج گانا نہیں کرتے ہیں چھوٹ نہیں بولتے ہیں دسوٹ نہیں کھاتے ہیں جنا کھوڑی نہیں کرتے ہیں عبادت سکروں کے یہاں کے بچے دیکھئے ان کے چہروں پر بھلے آنسوں ہو لیکن جو نور اللہ کا ہے جو خوف ہو نہیں کھاتے وہ لڑتے ہیں روتے ہیں نائی نائی وہ ججبہ ہے ہم ہم ہی مانتے ہیں نامن ہے بھائی نامن چالیس کروڑ مو کرمان ساتھ اکٹھا ہو جائے سرکار کو بھی ماننا پڑ جائے گا آپ بٹے ہو آپ بٹے ہو آپ سماجوادی کانگریز بسپا اے آئی آم یہ وہ پلان ڈمکا آلے آؤ نا اس کے تلے آپ اس کے تلے آؤ نا آؤ اس کے تلے پر یہ ہے نا آپ کی سب کی ایک کیا ہے یہ آپ ہو نا اس میں آپ اس کے تلے تو یہ خو جاؤ آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں مسلمانوں سے بس میں کہا دعوت ہی کون دعوت میں کون دعوت دینے والا میں کون دعوت دینے والا آپ اگر بیج میں بولنا بند کریں میں یہ کہہ رہا ہوں پویتر قرآن کے تلے تو آپ ایک ہو سکتے ہو نا آپ پڑھتے تو ترابی میں قرآن ہی ہونا جتنا ہی مسلمان پورے بسو میں ہوگا وہ رمضان میں کیا پڑھتا ہے ترابی قرآن صحیح قرآن پڑھتا ہے وہ جگات نکالتا ہے حاج کرتا ہے نماز پڑھتا ہے ایمان دکھا ہے اس کے اندر تو آپ اس کے تلے ایک ہو جاؤ اب آپ پورے بسو میں ہو ایمان پڑھتا ہے تو سب کو ایک ہونا پڑے گا گراؤنڈ کی معاملے میں روڑ کی معاملے میں جیسے کوئی دیش کمزور ہے وہاں کے لوگ نہیں اٹھ پا رہے ہیں تو جو پیسے والی کنٹے اس کو مات کریں پیسے سے اس کو فرن کریں لیکن اس میں آپ جو میں آپ سے پوچھا چاہتا ہوں یہتنے پڑے پڑے ہمارے ہمولانا آلیم ہیں یہتنے پڑے پڑے ہمارے ہمولانا آلیم ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ آپ تک فلسطین کا ہے کوئی بھی ڈر لگتا ہے ان کو بہا سرکار سے آپ کو لانا پڑے گا جریگرنا پڑے گا بات کرنے پڑے گی ہاری جو رکھنا پڑے گا بڑے بڑے آلیم ہیں ملونہ ہیں دسترزارتہ نائس کی ویڈیو اینٹ تک دیکھتے آپ بہت انپارمیٹیو ہے اور اس کا جواب ایک محرک ہسٹورین ڈلے سے اولیری دیتے ہیں ایک کتاب میں اسلام اٹھا کروس روڈ پیج نمبر آٹ پہ اور وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ افوہ کہ مسلمانوں نے اپنا دین تلوار کے بلی پر پہلایا یہ سب سے بےہدا افوہ ہے جو محرک نے ہمیں اشاہ دورائی ہے ایک فیمیس محرک لکھتا ہے کہ یہ جو افوہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا دین تلوار کے بلی پر پہلایا یہ سب سے ایبزرٹ بےہدہ افوہ ہے جو محرک نے ہمیں شہ دورائی ہے اور ہم تاریخ مطلعہ کریں گے تو ہمیں بتا چلتا ہے کہ مسلمانوں نے سپین پر آٹھ سو سال حکومت کی لیکن زبردستی اس کو مسلمان نہیں بنایا اس کے بعد کروسیڈرز اسائی لوگا ہے اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا ایک بھی مسلمان کھلاں کھلا آزان بھی نہیں دے سکتا تھا سپین کے اندر عرب مالک عرب لینڈ تقریباً چودہ سو سال سے ہم اس کے پر حکومت کر رہے ہیں کچھ سال کے لیے بڑیشنز آئے کچھ سال کے لیے فرنچ آئے لیکن پور آل کھلی طور پر ہم نے چودہ سو سال عرب مالک پر حکومت کی عرب بھی کر رہے ہیں الحمدللہ آج سٹاٹیسٹک سے یہ کہتی ہے کہ آج تقریباً ایک سو چالیس لاکھ عرب ہے 14 ملین ایک سو چالیس لاکھ عرب ہیں جو کچھ سو چالیس لاکھ عرب جو اسائی ہے وہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا اگر ہم چاہتے تو ہر عرب کو تلوار کی نوک کے اوپر اسلام قبول کرنے پر مجبول کر سکتے تھے یہ ایک سو چالیس لاکھ عرب اسائی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا یہ ہمارا ہندوستان جو ہمارا ملک ہے مسلمانوں نے اس ملک پر آٹھ سو سال یا ایک ہزار سال اس پر حکومت کی اگر ہم چاہتے تو ہر گھر مسلم کو تلوار کی نوک کے اوپر اسلام قبول کرنے پر مجبول کر سکتے تھے لیکن یہ بات نہیں ہے آج کی تاریخ میں اسی فیصد سے زیادہ ہندوستانی گھر مسلم ہیں یہ اسی فیصد سے زیادہ ہندوستانی جو گھر مسلم ہیں وہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا اسی فیصد سے زیادہ گھر مسلم وہ آج کی تاریخ میں شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا اور راج دانی دو جلی ہے جہاں آج ہیں آپ جانتے ہوگے کہ مسلمان کی بھی راج دانی تھی آپ جانتے ہیں یہ شہر میں بھی آج کی تاریخ میں اسی فیصد سے زیادہ یا 75 پرسند کم از کم ہوں گے جو گر مسلم ہیں یہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا آپ اگر دیکھیں گے اندونیشا جس میں سب سے زیادہ مسلمان آج دنیا میں ہیں 20 کروڑ کے اوپر وہ شہادت دے رہے ہیں ادھر کوئی بھی اسلامی آرمی نہیں گئی کوئی بھی اسلامی فوج نہیں گئی اندونیشا میں ملیشا میں 50 پیچے سے زیادہ مسلمان ہیں کوئی بھی آرمی کوئی بھی مسلمان کی فوج ملیشا نہیں گئی East Coast of Africa جہاں مسلمان آج بستے ہیں کون سی اسلامی فوج گئی ادھر کوئی بھی فوج نہیں گئی یہ سب شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تنوار کے بڑی کونہ اللہ جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی آپ کو ڈاکٹر زادت نائک کے جوابات اچھے لگی ہوں گے کیونکہ ڈاکٹر زادت نائک جب بھی بولتے ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق بولتے ہیں تو ویڈیو کی سٹارٹ میں ہم نے پندک کی ویڈیو دیکھی جو کی شکل سے تو ہندو پندک لگ رہا تھا لیکن جو وہ کام کر رہا تھا اس سے لگتا تھا کہ وہ ایک مسلمان ہے اور اس نے پندک والا گیٹ اپ لیا ہوا ہے جیسا کہ اس نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ وہ اسرائیل کی بجائے فلسطین کا ساتھ دے رہا ہے کیونکہ فلسطینی لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ہماری حکومت بھارت سرکار کو بھی چاہیے کہ وہ مظلوموں کا ساتھ تھے نہ کہ ظلم کرنے والوں کا ساتھ تھے کیونکہ اسرائیل کی پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے ایسا نہ ہو کہ اسرائیل کے پیچھے لگ کر ہماری بھی بدنامی ہو جائے تو آپ لوگوں کو پندک کی باتیں کیسی لگیں ہمیں کمن سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے تھا اس کے بعد ہم نے ڈاکٹر زادتہ نائک کی ویڈیو دیکھی جس میں ڈاکٹر زادتہ نائک نے ہمیں ایکسپلین کیا کہ اسلام کیسے پھیلا کیونکہ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے لیکن ڈاکٹر زادتہ نائک نے جو ایکسپلین کیا انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا بلکہ پیار اور محبت سے پھیلا ہے آپ لوگ ڈاکٹر زادتہ نائک کے جوابات کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں کمن سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں ملتے ہیں ادلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ